یہ ہماری ہیں اگر ملا بھی دیں تو جواب آتا ہے آپ کا موجودہ نمبر اس وقت کسی اور کال پر مصروف ہے لیکن وہاں جب کبھی کال ملا بندیا جدود مرضی واض مارسی سنانگے نحن اقربوا علیہ من حبل الورید تیری شارک ناوی نیڑیاں جدود مرضی واض مار گرمی چمار سردی چمار توندچ مار بدل چمار مری مار نران کغان مار زمینی ستمی تیچ وار کے مار جدود مرضی مار اسی سنانگے تیری کال ملا دی عرض کیا کرتا ہے یا اللہ تین بار عمر سے مار کھا چکا ہوں اب حضرت عمر نے کہا تھا ماروں گا بھی قید خانے میں بھی ڈالوں گا یا اللہ پکی توبہ آج عمر سے بچا لے وعدہ کرتا ہوں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا تاریخ لکھتی ہے حضرت عمر نے زور سے جھٹکا مارا اس کو تو کیا ہوا وہ حضرت عمر کی اس کھینچ کو برداشت نہیں کر سکا بوتل بغل سے گر کے نیچے ٹوٹ گئی لیکن تاریخ لکھتی ہے جب بوتل ٹوٹی تو شراب نہیں دودھ بے رہا تھا اس نے رونا شروع کر دیا اب حضرت عمر بھی تھوڑے پریشان ہوئے کہ بچے کے لیے دودھ دے کر جا رہا تھا یہ مجھ سے کیا ہو گیا آپ نے فرمایا مجھے معاف کر دے اللہ قرآن کہتا ہے لیکن مجھ سے ہو گیا مجھے معاف کر دے یہ مجھ سے پیسے لے اور دودھ لے تو آگے سے کہتا ہے حضرت میں دو درودن تونی رونڈے آپ نے فرمایا رونڈ کے انڈے آئیں وہ کہتا ہے میں تو خدا کی کریمی پہ رو رہا ہوں آپ نے پوچھا کیوں کیا ہوا عرض کرتا ہے حضرت آپ سچے تھے ولا تجسسو کا کوئی رنگ نہیں میں واقعتاً شراب لے کر آ رہا تھا میں نے تو آپ کے خوف سے جھوٹ بولا لیکن جب مجھے پتا تھا اب نہیں بچوں گا تو میں نے اس مالی کی بارگاہ میں اردی ڈالی یا اللہ آج مجھے عمر سے بچا لے میں وعدہ کرتا ہوں شراب کو ہاتھ رہی لگاؤں گا جب آپ نے کھینچا بوتل گرنے سے پہلے پہلے تو شراب تھی لیکن قربان جاؤ اس کی کریمی پر جس نے اس طرح پردہ ڈالا کہ اس کو دودھ بنا دیا ڈالا كونگ ڈالا lever ڈالا lever ڈالا lever ڈالا lever اصل میں ہو پتہ گیا گیا ہماری مات اس طرح ماری گئی ہے کہ ہم پیسے کو بہت کچھ سمجھتے ہیں لیکن شاید پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو کچھ بھی نہیں حقیقت ہے حضرت نہیں حضرت بہت کچھ ہے کبھی کہہ کر تو دیکھو یہ کیونکہ مسکین کا تعلق سلسلہ علیہ نقشبندیہ سے ہے سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے شیوخ میں حضرت کا شمار ہے شیخ ابو الحسن خرکانی رامت اللہ ہی تاہا بہت بلند پایا ولی تھے حضرت محمود غزنوی نے جب سومنات پر حملہ کیا فتح نہیں ہوئی تو پھر حضرت کی بڑا طویل واقع ہے میں مختصر کر کے حضرت کی خدمت میں آیا تو آپ نے جاتے ہو اسے اپنا جبہ نائد کیا تو پھر محمود نے حملہ کیا تو فتح کے کوئی اثار نہیں تھی تو محمود نے کیا کیا کہ آپ کا جبہ لے کرنا ہاتھ پر رکھ کر آپ کے جبے کے وسیلے سے دعا کی یا اللہ تیرے دوست کا جبہ ہے اس کے وسیلے سے مجھے کفار پر فتح دے اللہ نے فتح دے دی تو تاریخ لکھتی ہے کہ جب رات کو سوئے نا محمود غزنوی علیہ الرحمن تو خواب میں حضرت شیخ عبالحسن خرکانی ملے بڑے غصے میں اور کہتے ہیں محمود تو نے میرے جبے کی عزت نہیں رکھی تو محمود غزنوی کہتے ہیں میں نے ارد کی حضور اور عزت کیا ہوگی آپ کے جبے کے وسیلے سے فتح مانگی اللہ نے فتح دے دی آپ نے فرمایا تو نے یہ کیوں کہا تھا کہ یا اللہ اپنے اس مقرب کے جبے کے وسیلے سے مجھے کفار پر فتح دے اور اگر تو یہ کہتا نا یا اللہ سارے کافر مسلمہ کر دے اس نے مسلمہ بھی کر دینے تھے اس لیول کے ولی تھے حضرت شیخ عبالحسن خرکانی علیہ الرحمن آپ ایک دن بیٹھ کرنا اسی طرح معفل کو اللہ اللہ کرنے کی تلقین کر رہے تھے تو آپ کی معفل میں بھولی سینہ بھی بیٹھے تھے ایک مفکر اور آپ کو پتا ہے یہ جو مفکر شفکر ہے نا اہمی جالی قسم کے سائنس دان یہ فلسفی ان کی اکل کو زانگل آگے چکا ہوتا ہے اہمی ہر بات پیڑتے پھرتے ہیں حضرت کہہ رہے تھے اللہ اللہ کیا کرو تمہارے رزق میں برکت ہوگی بیمار ہو تو شفا پاؤگی تمہارے گھروں میں برکت ہو جائے گی دل کو سکون ملے گا روح کو چین ملے گا بگڑے کام سبر جائیں گے اللہ عزتوں کے تاج عطا کریں گے بو علی سینہ سامنے بیٹھ کر سامین میں بیٹھے سوچ رہے تھے وہ یار ہے بابا کی کینڈ یاد آئے ایک نام اتنے کام یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو اور حضرت کی دلیل کو رد کیس طرح کرتا ہے وہ کہتا ہے ایک بندے کو پیاس لگی ہے وہ اپنے ہاتھ میں پانی کا گلاس بھرا ہوا رکھ لے پانی پیئے نہیں بلکہ رکھ کے کہتا جائے پانی 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 پیئے نہیں تو کیا اس کی پیاس بجھ جائے گی صرف کہنے سے بجھ جائے گی دوسری دلیل دیتا ہے اگر کوئی شخص بیمار ہے وہ طبیب سے دوائی کی پڑیا لے کر آئے اس پڑیا کو اپنے ہاتھ پہ رکھ لے کھائے نہیں بلکہ کہتا جائے دوائی 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 تو کیا اسے آرام آئے گا نہیں آئے گا کہتا پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائیں کہتے ہیں جب علماء کے سامنے جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو جب اللہ کے ولیوں کی خدمت میں جاؤ تو دل کنٹرول میں رکھو کیونکہ یہ دلوں کو خیالوں کو پکڑ دیا کرتے ہیں آپ نے بولی سینہ کا وسوسہ پکڑ دیا اور اسے مخاطب کر کے فرمانے لگے اوئے گدے تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی مرگتی ہے اب بولی سینہ بھری مجلس اس کو گدہ کہہ دیا اس کو بڑے ہی غصہ آیا لیکن کیا اس نے کیا اس نے غصے کو نہ اندر ہی دبایا کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام کوشش نہیں کنٹرول ہوا اظہار کس طرح ہوا کہ رنگ لال ہو گیا بیٹھے بیٹھے فلفور پسینہ آ گیا اور یہاں تک غصہ بڑا کے وجود کامپنے لگ پڑا غصے سے اب وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی کیا وہ باہر کو نہیں جانتے تھے ابو علی سینہ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے ابو علی سینہ اور تجھے کیا ہوا یہ چند لمحوں میں تیری کیفیت کیوں بدل گئی یہ رنگ کیوں لال ہوا پسینہ کیوں آ گیا کام کیوں رہا ہے اور کردہ درد دیکھو تہ سہی نا تسیوی تہ زیادتی کیتی ہے نا اینے لوکاں جو بیٹھے ہیں تو ہی منہوں کھوتا گئے ہڑے ہیں منہوں نے کچھا نہ آئے میرا رنگلہ آل نہ آئے منہوں پسینہ نہ آئے میرا وجود نہ کمے آپ نے فرمیا بھی تو بیٹھ کے سوچ رہا تھا اے جی اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے دیکھ تو صحیح گدہ کہنے سے اتنا کچھ ہو گیا اللہ کہنے سے کیا نہیں ہوتا ہے کہے گے تو دیکھو یا تو ہی دیکھو بولے ہو نا مہدنے کے پینڈ گئے آتے ہو شاید انہوں نے سمجھ نہیں آئی یا سمجھ آ کے بھی نہیں آئی پتہ نہیں کی ہویا میں نے پھر ان کو کہا میں ان گالہ سنائیں کہ جہ میری گالتہ یہ بھی یقین نہیں نہ آیا تیک بار بڑا روڑ لنگدہ پہ ہے تجربہ انجل کرنا ہے کہ بار کھلو جاناں جا کے جڑا کوئی منڈا لنگے نا وان ٹو فائف تے جہتے تھا ڈانڈ بابی وڈے ہوں تو دیکھو وان ٹو فائف روکے انہوں صرف این نہیں کہنا ہے جناب بیٹھے تھے تو ہی پاہ میں وان ٹو فائف تے ہو لگند ہی کھوتے ہی ڈے دیو انشاءاللہ میری گالتہ یقین آ جائے گا پھر وہ تمہارے ساتھ وہ کرے گا کہ تمہیں یقین آ جائے گا حضرت اگر لفظِ گدہ اتنا اثر رکھتا ہے تو آپ خود تشبور کرو حضرت پھر اللہ کا کیا اثر ہوگا پھر دیکھو تو صحیح اللہ کا کیا اثر ہوگا یہ سلسلہ علیہ قادریہ شریف کا اگر شجرہ پڑھے نا ہمارے ما شاءاللہ اسلامی بھائی بیٹھے ہیں تو امام حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت حبیب عجمی علیہ الرامہ کا نام آتا ہے کیونکہ غوثِ پاک کی مفل ہے راب غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے اقابرین میں سے ہیں یہ حضرت حبیب پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے اللہ نے توبہ کی توفیق دی آپ نے امام حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ کے دست مبارک پر بیعت کی حکمِ مرشی سے آپ نے جتنا سود کا مال تھا نا بہر پھینک دیا فقر آیا غربت آئی پیرو مرشید کی جانب سے حکم یہ آیا کہ توقل کرنا ہے بیٹھ کر ہم نے یہ نہیں کرنا حضرت ہمیں مشایخ کی بات اور ہے اگر یہ کام کرنے نکلیں گے علماء کام کرنے نکلیں گے تو پھر یہ خانکاہوں کی اور مسجدوں کی خدمت کون کرے گا ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے لیکن ہم نے اس بات کو اپنے پہ نہیں لینا ماں میری گال سنوڑے کے تجھو بیج ہو جا کے نہیں ہمیں کرنے کا حکم ہے وہ مشایخ کی بات اور ہے اگر وہ بھی کرنے نکل جائیں گے تو پھر جو خانکاہ میں سائلین آئیں گے سالکین آئیں گے ان کی خدمت کون کرے گا اس لیے وہ اللہ پہ توقل کرتے ہیں اور اللہ انہیں غیب سے عطا کرتا ہے مرشید کی جانب سے حکم آیا فقر آ گیا اور تانو پتا ہے ذریب پر انٹھے کھا کہ سکنیاں کھانا مڑا کھا 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 لیکن آ گیا فقر آپ کی بی بی صاحبہ بڑی ذرا مزاج کی سخت تھی آ بیٹھ کرنا آپ مسلح پہ وظیفہ کہہ رہے تھے تو آ کر آپ کو کہتی ہوں حبیب کیوں جہاں بابیدہ مریدوں ہیں آپ پہ یہ پکھا مردہ ساں نہیں پکھا مارن لگا جاں کو جاں کے کامکار کو بچیاں وہاں سے روٹی روٹی لے گیا آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور میں جنگل چلا گیا وہاں بیٹھ کر میں نے سارا دن جو دم غافل سو دم کافر مرشیدے فرمایا ہو لگا رہا ہے کہتے ہیں جب رات پڑی میں گھر آیا میری بی بی مجھے پوچھتی ہے حبیب مزدوری کی آپ فرماتے ہیں میں نے کہا خوب کی تو کیونکہ حضرت اب ہم نبی علیہ السلام کے زمانہ پاک سے بہت دور آ گئی امیدیں طویل ہو گئیں دنیا سے محبت بہت بڑھ گئی تب یہ نہیں تھا تب روزینہ ہوتا تھا جڑا کام کو کردہ سی نا ہوتا تھا ان کو مہینے کا کوئی اعتبار نہیں تھا روز کا کلیر اس لیے مہینہ نہیں روزینہ ہوتا تھا تو حضرت حبیب کہتے ہیں میری بی بی نے مجھے پوچھا حبیب پھر پیسے نے کے آیا آیا آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی بی بی سے کہا میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا وہ بڑا کریم ہے مجھے پیسے مانگتے ہوئے شرم آگئی تو بی بی کہتی ہے چل کل مانگ کے آنا فرماتے ہیں اگلی صبح ہوئی میں پھر چلا گئے جنگل میں جا کر کبھی نوافل کبھی درود کبھی یا ہیو یا کیو کبھی سجدے کبھی استغفار کبھی کر کبھی دوری کبھی وسال سارا دن گزارا فرماتے ہیں جب گھر آیا ہے نا تو بی بی مجھے پھر پوچھتی ہیں اوہ حبیب مزدوری کی آپ فرماتے ہیں میں نے کہا ٹکا کے کی تو وہ کہتی ہے پھر پیسے نہیں ملے تو آپ کہتے ہیں میں نے کہا میرا مالک بڑا کریم ہے پیسے مانگتے ہوئے شرم آگئی تو وہ فرماتے ہیں بی بی مجھے آگے سے کہتی ہے حبیب یا تو کل پیسے لے کر آنا یا مالک بدل لو ہمیں نہیں اس فکرے کی سمجھ حضرت جس نے لگائی ہو اس کو پتا ہے دل پہ کیا گزرتی ہے مالک بدل لو کیسے بدل لو اس جیسا کو کریم ہو تو بدلو نا ہمیں نہیں سمجھاتی ان فکروں کی اب فرماتے ہیں گھر آیا نا بڑا پریشان وہ حبیب دو دن تھی انہوں اٹھا لے آج کہ میں اٹھا لیں گا فرماتے ہیں ایک قدم گھر کی طرف اٹھاتا تھا سات قدم پیچھے چلتا تھا پھر لیکن نانا کرتے گھر آئی گیا فرماتے ہیں